آ میں تجھے حسین کے لڑنے کا طریقہ بتاؤں کیسے لڑا تھا میرا بادشاہ حسین اس سے پہلے چار قتل مدینے میں ہوئے میں فضائل پڑھ رہا ہوں چاروں کے چاروں قتل امت نے چھپا دیئے رسول حجرے میں قتل قاتل چھپ گیا بطول دروازے میں قتل قاتل چھپ گیا علی کو بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی کس نے بھیجا قاتل چھپ گیا حسن کو بیوی کے ذریعے زہر دروائی گئی کس نے بھیجی قاتل چھپ گیا چار قتل مدینے میں سیدوں کے امت چھپا گئی ایک بندہ بھی بے نیاز نہ ہو میں حسین کی جنگ پڑھنے لگتا چار قتل امت نے مدینے میں چھپا دیئے یہ دیکھ حسین کے لڑنے کا طریقہ حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا بولو چاروں کے قاتل پھر حسین فادسہ کیا اجاز دیکھو حسین ہتیلی جیسی زمین پہ لے گیا حسین عبادی میں نہیں لڑا حسین ایک ایسا سہرہ خریدا جس میں دور تک کوئی درخت کوئی بوٹی کوئی گھاس نہیں تھی حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا یوں حسین ہے 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 اللہم سولے علا محمد اپنی خریدی ہوئی زمین پہ حسین لیا پیسے خود دیئے تو انہیں سارے گھیر لائے حسین ہے اگر آپ کھڑے ہو اب چھپو گے تو وہاں چھپو گے اب میں نے تمہارے شجنوں سے بھی پردہ اٹھا دیا ادھر نمازی تھے ادھر نماز تھی بولو جو عقیدہ سن لے تو یا وہ بندہ بول ادھر کاری تھے ادھر قرآن تھے ادھر مسلم تھے ادھر اسلام تھے حسین نے خود خریدی جگہ اور حسین اتنا بڑا سخی ہے حسین نے جگہ خرید کے اپنے ہر شیعہ کے نام کر دے تمہارا کربلا میں حصہ ہے ہر ذری پہ جاؤ تو نماز کسر ہے حسین کی ذری پہ جاؤ حسین کہتے ہیں کسر نہ پڑنا پوری پر تو مہمان نہیں گھر آیا ہے تیرا گھر ہے کربلا تیرا شہر ہے کربلا تیرا وطن ہے کربلا تو رہتا جہاں بھی ہے تیرا مدفن کربلا ہے تو اٹھے گا کربلا سے اس لیے ہمیں خاک شفا سے محبت ہے اس لیے ہم بھاگ بھاگ کے کربلا جاتے ہیں اللہ نے اپنے گھر میں امیر بلائے خدا نے کا مستطی ہو تو آنا صحبہ استطاعت ہو تو آنا بیٹی بھی آنے والی ہے نا مکروز ہے نا مزدور ہے نا امیر خوش ہو کے مکہ کی طرف چل پڑے غریب نے سہم کے کہا میں کہا جاؤ حسین کے کرم نے گڑائی لی حسین کا کربلا کرزہ لے گیا واپس حسین کرے گا جو ہاتھ اٹھے اس حسین کی ذریع پہ جائیں میرا شہن شہ تمہیں اپنے شہر کی زیادت کروا ہے آو کروا کرزہ لاؤ کرزہ لے کے آو واپس جس نے اس کا نہیں رکھا وہ تیرا رکھے گا خدا نے کہا میرے گھاروں شرطیں ہیں لباس ایک سر مڑوا کے آنا پہاڑیوں پہ دوڑنا پڑے گا کعبے کے جکر کاٹنے پڑے گا جب احرام باندھنے ناشیشہ نہیں دیکھنا آئینہ نہیں دیکھنا سرما نہیں لگانا خوشبہ نہیں لگانی تنکہ نہیں توڑنا مچھر نہیں مارنا غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنی سانس بھول جائے مر جائے کچھلا جائے بیوش ہو جائے بھوکا رہے پیاسا رہے اتنا سب کچھ تو کر میں بعد میں فیصلہ کروں گا قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا حاج رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا حسین کے کرم نے اگر آئی لی حسین نے کہا تو بھارت پیٹ کے کربلا کی نیت کرے قبول پہلے کروں گا سفر بعد میں کروں گا یاد قبول پہلے سفر بعد میں قبول پہلے حج کر کے حاجی واپس آئیں سروں پہ قرآن رکھو کسی حاجی سے پوچھو غلاف کعبہ کو کتنی بار چوما ہاتھ ہی نہیں لگا حجر اسود کا بوسہ بہت ساتھ اربائن سے ظاہر واپس آنا شروع ہو جائیں گے کل ائرپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے ٹانگوں سے مذہور بندی کے سر پہ قرآن رکھنا حسین کی ذریع کو چوما وہ کہتا جیسے میں نے چوما میں تو رہا ہی بات سب ہی ذریع سے میں تو رہا ہی حسین کی ذریع جی آج تو آسانیاں ہیں نا کہ آپ نے ڈگڑ خرید اور آپ چلے گئے وہ دور یاد کرو جب کربلا کی زیارت پہ بندی اباسیوں کا بادشاہ مدوکل ملعون یہ جب تخت پہ آیا اس نے یک نکاتی ایجنڈا دیا اس نے کہا ایک ہی کام ہے ہر صورت میں میں نے اپنے دور حکومت میں کربلا کی زیارت بند کرنی ہے جو کچھ مجھ سے ہوا میں کروں گا لوگوں کو کربلا نہیں جانے بھی یہ پہلے دن تخت پہ بیٹھا اس نے کہا قانون بناو اتنا ٹیکس لگا دو کربلا کی زیارت پہ کہ کوئی حسین کا چاہنے والا کربلا جائے نہ اعلان ہو گیا کربلا کی زیارت پہ اتنا ٹیکس ہے جو اتنا ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کروائے گا وہ کربلا جائے گا ہمیں دیکھوں گا کہ گجنہ والا کتنا جاگ رہا ہے اگلے دن عباسی بادشاہ کی موت اپنے ہی ہاتھوں سے خود ہو گئی اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی جو حسین کی آسک بیٹھے ہو شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی زنجیرے درحل آیا دروازہ کھلا متوقع کرنے کہ بڑھیا کیوں آئی ہے جملہ سنو میں اپنی زندگی واردوز کے جملے پہ مسکرہ کر دی میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے اسے کہ بڑھیا ڈیکس لگ گیا کتنا اس نے بتایا فوراں چادر کی گرہ کھولی دینار سامنے بھینکتی جاؤں متوقع دینار گننے کے بعد کہنے کہ بڑھیا تو اتنے پیسے کہاں سے لے کی آئی روکے کر یہ جس نے بھولایا ہے اسی نے بھیجے رات تیرا اعلان سنا روتی 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 سو گئی مولا اب تو میں کربلا نہیں آ سکوں گی اب تو اس ملاؤں نے زیارت مہنگی کر دی ہے میں روتی روتی سو گئی صبح اٹھی تو چادر کے نیچے حسین نے دینار بھیجے تھے دھر گیا متوقع اسے کہاں حسین نے تو اپنی محبوں کو دینا شروع کر دیا اور میں نے کہا تھا کہ میں نے زیارت روک نہیں ہے اس نے کہاں قانون بدلو اب پیسے سے نہیں جو کربلا جائے گا بازو کٹوائے اب آؤ کون جانا چاہتا ہے اگلے دن متوقع کے تخت کے سارے ہی پائے ٹوٹ گئے وہی بڑھیا ہاتھ سر پہ رکھ کے آگے زنجیر در ہلایا بڑھیا آئی متوقع لیکن بڑھیا تجھے پتا نہیں میں نے ٹیکس ماف کر دیا ہے اب ہاتھ کٹوائنا ہے کہاں ہاں میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے ہاں مجھے بھجا چلا اب تو پیسے نہیں لے رہا ہاتھ کٹنا ہے کٹ اسے کا توقع سمجھتی ہے کہ میں کٹوں گا نہیں جلاد کو اشارہ کیا جلاد ہے تلوار کھینچی بڑھیا کا ہاتھ کٹا کٹا ہوا ہاتھ ہی زمین پہ گرہ ہے دیکھا دی جاؤں کہتا رک 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 آج تو اپنا باز امام میں اپنا ظلم آزماتا ہوں جلاد سے کہاں دوسرا باز امکات اسے دوسرا باز امکاتا دونوں باز امکات گئے بڑھیا دیکھا دی اب جاؤں اسے کہاں تو میں نے کسی صورت کربلا نہیں جانے دینا جلاد کیا کہ اسے کہاں ایک پاؤں کٹ گیا ایک پاؤں پہ بڑھیا کڑی ہے اور پوزے گیا امہ جاؤں اسے کہاں دونوں باز امکاتا دونوں باز امکاتا دونوں بڑھیا کے کٹ گئے لہو سے بھری ہوئی حسین کی آسے متوقع کے دربار میں زمین پہ گری ہوئی تھی اسے سپاہیوں کا اٹھا کے چاک میں پھیکو تاکہ نشانی عبرت بن جائے آج کے بعد کوئی کربلا جانے کا سوچے بھی نہ سپاہیوں نے بڑھیا کو بازار میں پھیکا پھینکنے سے پہلے شمین پہ گرنے سے پہلے ایک گھوڑے سوار نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اس نے بڑھیا کو گھوڑے پہ سوار کیا بڑھیا متوقع کو دے شکریہ پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آگئے تیرا شکریہ میں نے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آگئے ایک بار کربلا ضرور جاؤ دیکھو سہی ستر قدم پہ بہن دیکھ دی کیسے رہی میرا بادشاہ تمہیں ایک بار کربلا ضرور لے کے جائے جو رو پڑے ہیں یہ آنکھیں اسی سال کربلا دیکھیں ساری زندگی زاکروں سے سنتے رو نہیں پتا چلے گا ایک بار جاؤ وہاں جا کے پتا چلتا ہے کتنا مشکل تھا حسین کا گھوڑے سے گرنا نوکری کرنے کی خاطر آیا تھا نوکر کی حسیت سے بانی کی حسیت سے بنی خادم کی حسیت سے حاضری تھی میری حاضری ہو گئی شام والی ملکہ ہم پہ راضی ہو ایک روایت پڑھوں گا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ یا دو منٹ پڑھوں گا منت کروں گا اتنا ماتم کر لینا کہ وہ جو شام سے آئی ہے وہ حسرت لے کے نہ جائے کہ میرے حسین کو رونے کا حق آدان نہیں ہوا ایک جملہ سنو زیادہ مسائب نہیں پڑھوں گا زیادہ سے زیادہ دو منٹ میں میں مسائب ختم کر رہا ہوں آج بھی جو کربلا کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے امام حسین کا حرم ایک دروازہ ہے اسے کہتے ہیں باب سترا یہ رستہ جاتا ہے نہرِ الکمہ کی طرف فرات کی طرف فرات کے کنارے پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں مسجدِ صاحب الزمان یہ امام جعفرِ صادق کے باگ کے پچھلی سطح پہ ہے اور نہرِ الکمہ کی کنارے پہ ہے جتنے ظاہر جاتے ہیں وہ اس مسجد میں ضرور جاتے ہیں جب نہرِ الکمہ کی زیارت کریں تو اطراف کی زیارات میں سے ایک زیارت ہے مسجدِ صاحب الزمان کی وہاں علماء کہتے ہیں کہ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے یہ مسجد امامِ زمانہ نے خود بنوائی ہے کیوں بنوائی ہے جب بھی میرا بادشاہ خود کربل آتے ہیں تو میرا شہنشاہ یہاں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہاں سے ننگے پاؤں اپنے جد حسین کی زیارت کے لئے چلتے ہیں لہٰذا امام کے حکم کے مطابق وہاں ظاہرین دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے امام کے حرم کی طرف تاخل ہوتے ہیں جب بھی جاؤ تو ایک بار کسی عالمِ دین سے پوچھنا ضرور اس مسجد میں امام نے یہ مسجد کیوں بنوائی اس مسجد کی وجہ کیا ہے کتابیں کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو یہاں گرے تھے میں نے صرف ایک روایت پڑھنی ہے اس سے پہلے تمہیں اس کا صرف پسے منظر سنا جب حسین گھوڑے کی زین سے گرے تو یہاں گرے دو ہزار نو میرا زیارت کا پہلا سال تھا میں نے وہاں جا کے جب سنا کہ حسین یہاں گرے میں مسجد سے باہر نکل کے امام کا حرم دیکھا تو اچھا خاصا فاصلہ تھا میں فوراں سوچنے میں مجبور ہو گیا گرے یہاں تھے تفن وہاں کیسے روایات تو ہمیں ساری زندگی یہ بتاتی رہی کہ حسین ٹیلہ زین بھیہ کے سامنے متفن ہے تو اگر مولا یہاں گرے تھے تو مولا کو جتنے صداد بیٹھے مولا وہاں تک کیسے پہنچ گئے حسین جب گھوڑے سے گرے حسین کو تو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا نہ حسین کا اکبر تھا نہ غازی تھا نہ کاسم تھا آخر حسین کو یہاں سے لے کے وہاں تھا کون اٹھا کے لے کے گیا کس نے تفنایا ہے وہاں محمد کا بیٹھا میں یہی بات سوچتا سوچتا بادشاہ کی حرم میں آ گیا نماز مغربین کا وقت تھا میں نے مغربین حسین کی حرم میں ادا کی حسین کی ذری پہ ہاتھ ڈال کے کامنا نے کہا شبیر تیرا چھوٹا ذا کرو مجھے صرفیت نہ بتا میرا بادشاہ کیرا وہاں تھا دفر یہاں کیسے ہو گیا میں روتا روتا بادشاہ کی حرم سے باہر آیا ایک سیاہ امامے والا عالم دین حسین کی زیارت پڑھا تھا میں نے ان کا چہرہ دیکھا ان نے کہا مجھ سے کوئی کام ہے میں نے کہا جی آپ پرتو سمجھتے ہیں ان نے کہا میرا ہندوستان سے تعلق ہے میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں شبیر کا سب سے چھوٹا ذا کر ہوں مجھے بتاؤ وہ جہاں مسجد صاحب زمان بنی ہے کیا مولا کیرے وہاں تھے اسے کہا حق ہے میں نے کہا تفن یہاں ہے اسے کہا یہ بھی سچ ہے میں نے کہا میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اتنا لمبا فاصلہ حسین تو گھوڑے سے گر گئے تھے یہ اتنا لمبا فاصلہ حسین نے کیسے کیا میں منپر کی قسم کھاتا ہوں چھوٹ بولو مجھے زہرہ معاف نہ کرے اس عالم دین نے سر سے امامہ اتارا اس نے حسین کی قبر کی طرف دائے ہاتھ کیا اس نے کہا مجھے حسین کے گرنے کی قسم ہے ادھر حسین گھوڑے سے گرا شمر نے حسین کی صلفوں پہ ہاتھ ڈالا یہ حسین کو لے کے زینب کے خیمے کے سامنے آیا خیمے سے زینب کی آواز آئی آتھ نکار او میری ماں کا بیٹا